ڈھیئر سٹوینٹ وی آف ٹو ڈسکس ای سی ای فاس سسٹینیبل ڈیویلمنٹ ان ناروے ہم جب ناروے کی بات کر رہی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اپتدا کے اندر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے پریشر بھی ڈیویلپ ہوا اور جہاں پہ ایمپلیمنٹ ہونا تھا وہاں پہ ریزسٹنس بھی آئی لیکن سب نے اس بات کو باور کیا کہ یہ غلط نہیں ہے اور اس کو ریکنائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ اسی کے اندر جو کاغنیٹیو ڈیویلمنٹ ہوگی اس کا آنے والے وقتوں میں جب گریڈ ون میں بچا آئے گا تو ہمیں کیا کیا فائدہ پہنچ سکتے ہیں جب تمام ٹیچرز نے سوسائٹی نے کمیونٹی نے اس کو ریکنائز کیا تو جو اس کا ایمپلیمنٹ پروسس تھا اس میں تھوڑی سی بہتری آگئی بہتری آنے کے بعد جب وہاں پہ کوالیٹی کی بات کی گئی اور کوالیٹی کے اندر انہیں بتایا گیا کہ آپ نے یہاں پہ ویلیوز کو بھی لے کے چلنا ہے سٹینڈ آف گوڈ اور بیٹ کو اور یہاں سے لے کے چلنا ہے بچے کے ذہن میں آج جب وہ ٹی ٹو فائیویئرز میں ہیں آپ نے اس کو وہاں سے اس کی ٹریننگ شروع کر دینی ہے اس کے بیئیور موڈیفکیشن بیئیور ڈیویلمنٹ پروسس جو ہے وہ یہاں سے آپ نے شروع کر دینی ہے پھر نالج بھی کہ جی جہاں پہ آپ ایکزامپل لے لیں کہ جہاں پہ وہ بچہ وہاں پہ آتا تھا گریڈ ون میں آتا تھا اور وہاں سے وہ کانٹنگ شروع کرتا تھا وان ٹو تھی اور ہنڈر تک اور اس کے بعد اے بی سی اب یہ باتیں تو اس نے وہاں پہ پری کے کے اندر کر لی ہیں تو اس کا مطلب ہے آگے بھی ہمارے امپروومنٹ آئے گی کہ وہ بچہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے یعنی ارلی ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے بعد جو آ رہا ہے اب لازم بات ہے کہ اس کی کوئی بیس بنی ہوئی ہے اور وہ کاغنیشن کے لیے بھی ہے ویلیوز کے لیے بھی ہے سکلز کے لیے بھی ہے اور کمپیٹنسیز سے بھی ہے کس کے لیے اور وہ الائن کس کے ساتھ ہے یہ الائن ہے سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز کے ساتھ سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز کے اندر ہم جو ٹارگٹس بنا کے چاہ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے بات کر چکے ہوں ہم نے اس کے پر ڈیسکس کیا تھا سسٹینیبل ڈیویلمنٹ سوسائٹی کی بات کی تھی تو وہ سوسائٹی جو آج سے پندہ سال بیس سال یا پچیس سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سوسائٹی کے اندر جو جو چیزیں ہم نے سامنے لا رہے ہیں جس کے اندر جنڈر ڈسکرمنیشن ہے ومن امپاورمنٹ ہے بہت سی باتیں جو سیونٹین اس کے گولز ہیں اس کی ابتدا یہاں سے ہم نے کر دی ہوئی ہے اب اس کا مطلب ہے ارلی ایڈیوکیشن سے وہ بچہ چلا پریمری میں پریمری میں اس سے چلا وہ سیکنڈی میں سیکنڈی سے وائر سیکنڈی وہاں سے کالج اور یونیورسٹی اور جس وقت وہ سوسائٹی کا حصہ بنا ہے تو وہ اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہوا ہے کہ اب وہ چیزیں اس کی حیبٹ بن چکی ہوئی ہیں اب لازمی بات ہے اس کے لیے جو ناروے گورنمنٹ تھی اس نے جو کریکلم ڈاکومنٹ کیا پار ڈا کنڈر گارٹن اب لازمی بات ہے کہ جس وقت آپ بات کرتے ہیں ایک ہولیسٹک پرسپیکٹیو سے جب آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کو پھر اس سے ریلیمنٹ جو نالیج ایکوزیشن ہے اس سے آپ کو کریکلم ڈیولپ کرنا پڑا اور جیسے ہم نے بات کی تھی یو ایس اے کے حوالے سے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی پروپر ڈیولپ کیا کریکلم ڈیولپ کیا سٹوڈنٹ کے لیے الہدہ ڈیولپ کیا کیچرز کے لیے انہوں نے الہدہ ڈیولپ کیا بچوں نے کیا پڑھنا ہے اس کی انڈرسٹیننگ ڈیولپ کی جو بیسک ہماری سکلز ہیں جو بیسک نالیج ہے اور بیسک جو بیہیورز ڈیولمنٹ پروسس ہم نے شروع کر رہا ہے اس کو پہلے سے ڈیفائن کر دیں دیکھیں جب تک آپ ڈیفائن نہیں کرتے ایک بات یاد رکھ لیں چاہے ہم اس کو اگریڈیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگریڈیشن تو ایک پروسس ہے فار اکاؤنٹیبلیٹی کا کہ آپ بینچ مارکنگ کرتے ہیں آپ اس کی بینچ مارکنگ کریں نہ کریں لیکن جب آپ نے اس کو پراپر سکولنگ کا ایک حصہ بنانا ہے اس حصہ بنانے کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس کا کریکلم ڈیفائن ہونا چاہیے جب آپ کریکلم ڈیفائن کی بات کرتے ہیں تو اس میں تینوں ایریاز کی بات آتی ہیں آپ کی سکلز بھی اس کے اندر آتی ہیں آپ کا نولیج بھی اس کے اندر آتا ہے آپ کا بیہیوری بھی آتا ہے اور یہ پھر لنک ہے کنیکشن ہے اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بیہیوری ڈیویلمنٹ کو آپ یہاں سے آج ارلی ایڈیوکیشن سے شروع کریں گے یہ آگے پریمیری ایڈیوکیشن کے ساتھ لنک کرے گا ایڈیوکیشن کے ساتھ لنک کرے گا سکینڈی کے ساتھ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو یونگ چیلڈن ہیں جہاں سے ہم بات کرتے ہیں وہاں سے ایک پارٹیکلر ایک سپیشل ڈاریکشن آپ نے ڈیویلپ کرنی ہے اور وہ ڈاریکشن الائن ہونی ہے کس کے ساتھ آپ کی ایڈیوکیشن کے ساتھ جب تک آپ کی ایڈیوکیشن اور ایڈیوکیشن لنک نہیں ہوگی کنیکٹڈ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر سکتے موسیقی